پتھر مارے گڑے کھو دے کانٹے بچائے اجریاں ڈالی اپنے گھروں کے کونے لاکھے حضور کے گھر کے سامنے رکھ لیے یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں لیکن انہوں نے جو درناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک دہائی درناک باب ہے انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیئے اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا گھر دیا اور کہا ان پر سنگزنی کر اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو غنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندوں سے پکڑ کے اٹھاتے پھر سنگ باری کرتے نالیند حضور کے خون سے بھر گئے عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بدعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان آسمان سے پتھر اتریں گے ان کے سر کو چل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آنزو تھی کہ حضور ان کے لئے بدعا کریں انہوں نے بڑا دکھ دیا تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بدعا کے لفظ دکھنے گے اور یہ پیس دیے جائیں گے لیکن جب وہ لب کھلے وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں وہ لب وہ لبہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے اے اللہ میری قوم کو ہتائیت دے یہ مجھے جانتی نہیں اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے مجھے ان 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 کی توقع ہے